بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و عزیز طلبہ السلام علیکم تو پچیس تالی پچیس تین دو بزار بیس کا لیسن لے کر ہم آپ کی حضرت میں حاضر ہیں سببک نمبر دو اس دن کی ڈائی کو اس دن کی پچیس کی ڈائی سبک نمبر دو سوال نمبر دو اور تین سوال نمبر دو اور تین پیج نمبر 11 اور 12 تو جو پیج نمبر 11 ہے اس میں لکھا ہے کہ ان الفاظ کو پڑھیں اور حروف کو الگ الگ لکھیں ان الفاظ کو پڑھیں سوال میں نے نہیں لکھا آپ کتاب سے دیکھیں جیے گا ان الفاظ کو پڑھیں اور حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں تو پہلا حرف اس نے آپ کو دیا ہے خدمت اس میں پڑھا کو الگ کرنی ہے لفظ جتنے کی ہیں تو پہلا لفظ کون سا ہے خیل ہے خیل ہے خیل ہے خیل کے کتنے اکتے ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دان اس کے بعد می اس کے بعد تے آپ کے پاس ایک دو تین چار لفظ ہے اس کے بعد ہے پیار تو پہلا لفظ تے دیکھے کتے نکتے ہوتے ہیں ٹین کدھر ہوتے ہیں نیچے پھر ہے یہ پھر ہے اور پھر ہے رے پیار اس کے بعد ہے قرآن کا نکتوں والی رے اریف مددہ اور نون اس کے بعد ہے این عبادت این بے الیف دان اور تے عبادت اس کے بعد ہے نبی نون بے اور چھوٹی اے اس کے بعد ہے باو دا باو علیف نام سوری باو علیف نام دال اور ہے اس طرح آپ نے ان لفظوں کو الگ الگ کرنا ہے تو یہ سوال نمبر دو تو ہو گیا جو پیج نمبر الیغم پر تھا اب سوال نمبر بارہ جو پیج نمبر ٹویل پہ ہے اس کو دیکھئے تو اس میں آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ کے پاس کتاب پر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے سبق کے مطن کے مدد نظر درست سوال کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں تو پہلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو تین آپشنز دیئے ہوئے ہیں پہلے پانچویں اور آخری تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو صحیح جواب جو ہے وہ یہ آخری ہے صحیح جواب کیا ہے آخری تو یہاں پر جین کے شروع میں ایسٹک کا نشان لگانا ہے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے توریت انجیل یا قرآن پاک تو صحیح جواب ہے قرآن پاک اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام تو لکھا ہوا ہے حضرت بی بی حاجرہ حضرت بی بی آمنہ اور تیسرا ہے حضرت بی بی مریم تو صحیح جواب ہے وہ ہے بے بے آپشن یعنی کہ حضرت بی بی آمنہ تو یہ والا سوال جو ہے ہمارا پیج نمبر بارہ پہ اور سوال نمبر تین تھا آپ نے اس کو اس طرح سالو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے